ہم راجستان کی ککسہ دس کی ادوارسک پریقصہ ستر دوزہ تیویس چوبیس کے لیے جو گھنیت ویسے کا جو پیپر ہے اس کو احمیہ پر سول کریں گے تو دیکھیں یہ راجستان میں جو ہے ایک جلے میں کل جو ہوا تھا یعنی کی گیارہ دسمبر کو جو ہے یہ پیپر ہوا تھا تو جن بھی جلوں میں میت کا پیپر نہیں ہوا ہے ککسہ دس کا وہ سبھی سٹوڈنٹ جو ہے اس میت کے پیپر کو جو ہے جرور سول کریں اور دیکھیں یہ جو پیپر ہے یہ بورڈ ایکزام کے جو پیپر کا پیٹن ہوتا ہے اسی پیٹن پر جو ہے پیپر بنایا گیا ہے یعنی کی یہ آپ کے وارسک پریقصہ کے لیے بھی جو ہے اچھا پیپر ہے یعنی کی اس کو بھی جو ہے آپ وارسک پریقصہ کے لیے بھی جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے جو پیڈے بھی ہم آپ کو ٹیلیگرام چینل پر دے دیں گے تو وہاں سے آپ اس کو سمبھال کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک آپ کو اچھی بات میں بتا دوں کہ اس میں جتنے بھی جو کیوشن آئے ہیں وہ جو ہم نے آپ کو ایمپورٹنٹ جو کیوشن کروائے تھے انہی میں سے سارے کے سارے جو کیوشن ہیں چاہے تو آپ ان کیوشنوں کو جو ہے ہمارے ان ویڈیو سے جو ہے ملان کر سکتے ہیں اب دیکھئے میں جو میز کا ٹیچر ہوں تو میز میں تو مجھے ہر کیوشن کا جو ہے پتہ رہتا ہے کہ یہ کیوشن آئے گا یا نہیں آئے گا ادا سبجیکٹ میں تھوڑا وہ ہو سکتا ہے کہ ادا تر کیوشن نہیں آئیں گے لیکن میت میں تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں نے جو کروایا ہے انہی کو آپ کر لینا ان میں سے ہی جو ہے میک جیمم کیوشن آپ کو ملیں گے جیسے اس پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں جو ہے 99% جو ہے ہمارے کیوشنوں سے ہی آئے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے اس کا سولیوشن کریں گے تو دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے پارٹ ون میں جو ہے ایم سیو کیو لیے ہیں آپ کے جو ہے بورٹ پیپر میں بھی سیم اسی طرح سے جو ہے ایم سیو کیوشن جائیں گے پہلے کیوشن میں تو دیکھئے پہلے کیوشن ہے کہ ایک سکتے کو ایک بار پھینکا جاتا ہے تو چھت کو آنے کی پرائکتہ دیکھئے ایک سکتے کو ایک بار پھینکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ چھت اور پٹ آنے کی جو پرائکتہ ہے وہ ایک بٹے دو ہوتی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ایک بٹے دو اگلا ہے بنتن کا بہولک کیا ہوگا تو دیکھئے بہولک کیا ہوتا ہے جو مان جو ہے سب سے زیادہ وار آتا ہے وہ بہولک ہوتا ہے تو اس میں دیکھئے چار جو ہے سب سے زیادہ وار آ رہا ہے تو چار اس کا جو ہے آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہے دیکھئے بیلن کے وکر پرشتی چھترپل کا فورمولا تو یہ ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ کے اس کے بعد ہے 12 پندرہ 21 کا لیس اپ مطلب لیس اپ مطلب مطلب ایچ سی اپ کیا ہوگا تو دیکھئے جب ہم ان تینوں کا جو ہے اباجی گرنکھن کر کے اس کو سول کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا ان کا ایل سی اپ تو چار سو بیس ہوگا اور ایچ سی اپ کتنا ہوگا تین ہوگا اس کے بعد ہے کی 2 پاسوں کو ایک ساتھ پھینکنے پر سمبھاوید پلنام دیکھئے 2 پاسوں کو ہم ایک ساتھ پھینکنے گے تو سمبھاوید پلنام یعنی کی ٹوٹل پلنام آنے کی کیا سمبھاونا ہے تو وہ جو ہے 36 ہمارے پاس ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے بہوپد ٹی سکوائر مائنس پندرہ میں سننے کو کی سنکھیا دیکھئے سننے کو کی سنکھیا پوچھئے تو میں نے آپ کو ایک کیوشن کروائے تھا کہ جس بہوپد میں جتنی گہات ہوگی اس کے سننے بھی جو ہے اتنے ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اس میں ٹی سکوائر دے رکھا یعنی کی یہ دو گھات والا بہوپد ہے تو اس میں کتنے دو سننے جو ہیں ہوں گے اس کے بعد ہے بندو پی ایکس وائی کی مول بندو سے دوری یہ بھی میں نے آپ کو کروائے تھا وہ کیا ہوتی ہے روٹ ایکس سکوائر پلس ایک سکوائر اس کے بعد ہے ایکس پلس وائی برابر پانچ ہو تو اس کو سنتوشٹ کرنے والا یوگم ہے دیکھیں اس میں کا کیوشن ہم نے آپ کو کروائے تھا یہاں پر آلکہ اس نے سنکیہ چینج کر رکھی ہے لیکن سیم اسی طرح کا کیوشن ہے تو جب ہم ایکس کمان دو رکھیں اور وائی کمان تین رکھیں تو ہمیں اس طرح بھی جو ہے پانچ ملے گا اور ادھر تو پانچ ہے اسے تو اس کا انصر ہوگا دو اور تین اس کے بعد ہے سمی کر ایکس سکوائر پلس بی ایکس برابر پلس سی برابر جی رو کے مول واسٹوک ہوں گے یدی دیکھیں واسٹوک تو جو ہے اس کنڈیسن میں بھی ہوں گے اور اس میں بھی ہوں گے یہاں پر آنا چاہی ہے واسٹوک نہیں ہوں گے تو واسٹوک کب نہیں ہوں گے جب بی سکوائر مائنس فور ایسی کا مان جو ہے جیرو سے چھوٹا ہو یعنی کی جو ہے کیا ہو نیگیٹیو ہو اس کے بعد ہے ٹین پیتالیس کا مان دیکھیں ٹین پیتالیس کا مان جو ہے ایک ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا کیسر نے مرفاس کی ایک سمانتہ سرینی تین ایک مائنس ایک مائنس تین کیلئے سارو انتر ہوگا دیکھیں جو سرینی ہیں گڑتی ہو جا رہی ہے یعنی کی مائنس میں جو ہے انک بڑھتی ہو جا رہے ہیں تو اس کا جو سارو انتر وہ بھی مائنس میں ہوگا اب دیکھیں ہم ایک میں سے تین کو گھٹائیں گے یعنی کی بعد والے میں سے پہلا والا ہم گھٹاتے ہیں تو کتنا مائنس دو ہمارے پاس آنسر آئے گا یعنی کی اس کا جو سارو انتر وہ مائنس دو جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے بعد دیکھیں دوسرے کیسر میں اس نے خالیستان والے کیسر لے رکھیں جو کی آپ کے ایکزام میں بھی اسی ذرہ سے جو ہے پوچھے جائیں گے اب یہاں پر اس نے دے رکھا گی پانچ مائنس انڈروڑ تین ایک کیا ہے دیکھیں پانچ تو پانچ جو ہے پریمے سنکیہ اور روڈ تین جو ہے اپ پریمے سنکیہ ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اپ پریمے اور ایک پریمے سنکیہ کا یوگ یا گھٹاؤ جو ہے ایک پریمے سنکیہ ہی لکھنا تھا ہم نے آپ کو فورمول جب کروائی تھے تو آپ کو بتایا تھا کہ پریمے سنکیہ 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 ہوگا تھٹا بڑے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ انٹو ٹو پائی آر چاپ کی لمبائی کا پہنچ تو ٹو پائی آر آ جائے گا چھتر بل کا پہنچ آنسر کیا جائے گا نو اس کا آنسر آئے گا اس کے بعد کسی ورد کی سپس ریکہ اسے بندو پر پر پتیشت کرتی جیسے مالو کے ورد ہے تو کوئی سپس ریکہ جائے گی تو اس ورد کو ایک ہی بندو پر ٹچ کرتی ہے یعنی کی ایک یہا پر آجائے گا اس کے بعد دیکھیں اگلا کی سن ایک بندو پی سے او کی ایندر والے ورد پر پی 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 وی اس پر پر جھکی ہوئی ہیں تو کون پی او یہ ہوگا ہمارا پچاس ڈگری اس کے بعد اگلا کی سن نشید گھٹنا کے گھٹیت ہونے پر ایک ہوتی تھری مات دکھ آجائے گا اس کو آپ یاد کر کے رکھیں یہ آپ کے board exam میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلا کی سن دو چرو والے سمی نکائے کا حل ایدیوٹی ہونے کی سرط ہے ایدیوٹی کا مطلعہ ہوتا ہے ایک حل ایک حل کب ہوگا جب مل گیاد کرنے کا دو گ ستر یعنی کی یہاں پر سری در چار ستر انہوں نے پوچھا ہے تو وہ کیا ہوتا ہمار پاس ایک برابر مائنس بی پلس مائنس روٹ بی سکوائر مائنس فور ایس اپون ٹو اے یہ ہوتا ہے اگلا ہے اگلا یہاں پر تیسرا کیوشن آجاتا تیسرے کیوشن میں آپ ایک ایک نمبر کیوشن آپ سے پوچھے جائیں گے پہلا ہم نے کری لیا دوسرا سمان دس رنی کے سو پدوں کا یوگ جو ہے گیاد کیجئے ہمارے پاس اے برابر ایک ہے اور جو ڈ سارو ہی لے گا اور اے ای کیون گنتی لکھی ہوئی سو تک اور این بھی ہمارا کتنا ہے سو ہے جب ہم اس کو فورمولے سے سول کریں تو ہمارا آنسر جو ہے پانچ ہزار پچاس آنسر آ جائے گا آپ سول کر دیکھ لینا اس بات میں جو ہونی چاہیے اگلا ہے 2 10 30 upon 1 10 square 30 اس کی جو ویلو ہے وہ کیا ہوگی دیکھیں جب ہم اس کو مان رکھ کر سول کریں گے تو دیکھیں کس طرح ہم کر سکتے ہیں 2 10 30 کا مان دیکھیں کتنا ہوتا 2 into 10 30 کا 1 2 3 ٹھیک بٹے میں بھی کہا جائے گا 1 plus 10 square مطلب 1 2 3 square ہے دیکھیں اوپر ویلو کو سول کریں گے تو 2 2 3 اور اس بٹے ویلو کو سول کریں گے 1 plus 1 2 3 3 3 3 ہو جائے گا اور دیکھیں اوپر آئے 2 2 2 3 into ہم اس نیچے والی کو اوپر لے جائیں گے گھوڑا میں اس کو چینج کریں گے اس کو جب ہم سول کریں تو 3 plus 1 4 3 تو 3 تو اوپر چلا جائے اور 4 بٹے میں آئے جب اس ویلو کو ہم سول کریں گے تو ہمارا جو آنسر ہے کتنا آئے گا اس طرح سے 1 plus 10 اس کو ہم کیا لگ سکتے ہیں س اس کو رہی اور جو 1 plus 4 اس کو ہم کیا لگ سکتے ہیں کو س کو س س برابر دیکھیں اب دیکھیں س س کس کا الٹا ہوتا ہم جانتے کہ کو س س کو ہم کیا لگ سکتے 1 اپون کو س س کو س a کس س کو س س س جب بٹے میں رہے گا تو بٹے والی س گڑا میں لے جاتے ہیں تو س س س س a a a a a a ایک رہے گا اب دیکھیں یہ بن رہا ہے سائن اسکوائر اے بٹے کوس اسکوائر اے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ہوگی ٹین اسکوائر اے یعنی کس کا انصر آ جائے گا ٹین اسکوائر اے اگلا ہے 1.5 میٹر لمبا ایک پریکسک ایک چمنی سے 28.5 میٹر کی دوری پر ہے اس کی آنکھوں سے چمنی کے سکر کا 99 کون پیتالیس ڈگری ہے تو چمنی کی جو اوچائی ہے وہ بتائیے تو دیکھیں یہ کتنی آئے گی آپ دیکھ لینا اگلا کیسے نے دی گئی آکرتی میں کون ٹیٹا کا مانکہ ہوگا دیکھیں یہ آکرتی میں ہم دیان سے دیکھیں تو یہ والی جو ہے بیس ہے یہ بھی بیس ہے اور یہ ٹیٹا انہوں نے پوچھا ہے یعنی کہ ایک طرح سے یہ وہ والا کیسے نے کی ایک اسی تھی ایک بستو کی لمبائی اور اس کی جو چھائیہ کی لمبائی ہے وہ دونوں جو ہے سیم ہو جائے تو اسی اسی تھی میں جو کون یہاں پر جو ہے ہوگا اگلا کیسے ہیں کہ ایک بندو کیوں سے ایک برت پر اس پس ریکہ کی جو لمبائی ہے چوویس سینٹی میٹر تتہ کیونکہ جو کیندر سے دوری ہے وہ پچیس سینٹی میٹر ہے تو برت کی تریجہ ہوگی دیکھیں اس میں جو کیسے نے اس طرح سے بولا ہے کہ یہ ہمارا ایک برت ہے اور ایک بندو کیوں سے برت پر اسپس ریکہ کی جو لمبائی ہے جیسا ہمارے لوگ یہاں سے یہ ہمارا کیو بندو ہے یہ ہماری چوبیس ہے اور یہ ہمارا کینڈر ہے تو اس سے جو دوری ہے وہ کتنی ہے پچیس ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کس کی تیجہ کتنی ہوگی جب ہم اس کو سول کریں گے تو ہمارا جو آنسر ہے وہ کتنا جائے گا یہاں پر سات سینٹی میٹر جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا اگلا کیسے نے ہمارے پاس کی دیگات و اوپد کے سوننے کے گیاد کیجئے دیکھیں سوننے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے یہاں سے ہم اسے باتیں گے اور اس کے جو ہے ہم سیکٹر کریں گے ٹکڑے کریں گے تو ٹکڑے بنیں گے x square plus 5 x plus 2x plus 10 ہم یہاں سے کومن لیں گے تو x plus 5 اور x plus 5 یہاں آئے گا اور ادھر آئے گا 2 x plus 5 تو x plus 5 اور x plus 2 یہاں سے نکلے گا تو دونوں کو جب ہم 0 کے برابر کریں گے تو ایک ہمارا minus 2 آئے گا اور ایک ہمارا minus 5 جو اس کے سوننے کے نکلیں گے اگل ہے کہ اس نے 21 سینٹیمیٹر تریجہ والے ایک ورت کے تریجہ کھنڈ کا چھتر پل گیاد کیجئے جس کا کون جو ہے ٹیٹا جو ہے کتنا ہے 60 ڈگری ہے تو دیکھیں جب ہم اس کو سول کریں گے تو ہم کیا لکھیں گے ٹیٹا یعنی کی 60 بٹے 360 into pi r square n کی pi کا مان 22 بٹے 7 r square n کی 21 into 21 60 سے جو ہے یہ 366 بار کٹ جائے گا اور 7 سے یہ 21 جو ہے 3 بار کٹے گا اس کے بعد دیکھئے اس 3 سے جو ہے 6 دو بار کٹ جائے گا اور اس دو سے جو ہے یہ 11 بار کٹ جائے گا تو یعنی کل ملا گر کیا ملے گا ہمیں 11 into 21 یہی ملے گا ان دونوں کو جب ہم سول کریں گے تو 231 اس کا جو ہے ورگ سینٹیمیٹر اس کا آنسر آ جائے گا اگلہ کیسے نے یدی پی اوپ ای پوائنٹ 05 تو ای نہیں کی پرائک تھا دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پی اوپ ای پلس پی اوپ ای نہیں برابر ایک ہوتا ہے تو جب ہم ای نہیں نکالیں گے تو ایک میں سے جو ہے ہم کس کو 05 کو جو ہے مائنس کر دیں گے 0.95 ہمارا جو ہے آنسر اس کا آ جائے گا تو اس طرح سے ہم جو ہے اس کو کریں گے اس کے بعد دیکھئے ہمارے پاس اگلہ کیسے ہیں کی اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دو دو نمبر کی کیسے آ جاتے ہیں کھنڈ برمے کی صد کیجئے سیون روٹ 5 ایک اپری میں سنگیا ہے تو اس کو جو ہے آپ ایجی لی کر سکتے ہیں ہم نے اس طرح کا جو کیسے آپ کو کروا رکھا ہے اس کے بعد ہے کہ ایک دویگات محبت گیاد کیجئے جس کے سوننے کو کا یوگ اور گڑنفل روٹ 2 اور ایک بٹا 3 ہیں دیکھیں اس کو ہم کیسے کریں گے ڈائیٹ فورمولے سے ہم کر سکتے ہیں ہمارا فورمولہ ہوتا ہے ک ایک سسکوائر پلس الفا پلس بیٹا یعنی کی سننے کو کا یوگ انٹو ایکس مائنس الفا انٹو بیٹا یعنی کی گڑنگ تو دیکھیں ک ایک سسکوائر اب دیکھیں الفا پلس بیٹا ہمارا پاس روٹ 2 ہے روٹ 2 ایکس مائنس ادھر جو ایک بٹا 3 ہمارا پاس آ جائے گا اب ہم اس پہ ک برابر ایک رکھ دیں تو یہ جو ہے ہمارا پاس ملے گا یہ ہمارا آنسر ہوگا اس کے بعد اگلا کیس اس کے بعد دیکھیں یہ جو کیس ان میں توڑے سے solution بڑھتے ہوئے جائیں گے تو ہم دیکھیں سارا solution ہم آپ کو یہاں پر نہیں کروا پائیں گے تو ان کے جو ہم آپ کو جو ہے ان کی ایکسرسائج بتا دیں گے وہاں سے آپ جو ہے ان کو دیکھ لینا کہ یہ کس ایکسرسائج کا کیس اور اس میں دیکھیں سارے جو کیس ہمارے کروائے اس کے بعد دیکھیں اس بندو کا نردیسانگ یاد کیجئے جو کو جوڑنے والے ریکہ کنڈ کو تو یہ جو ہے آپ کو ایکسرسائج سیون جو نردیسانگ جامیتی ہے نئی اور پرانی کتاب ہے ادھر ادھر ہو سکتی پرسناولی تو آپ دیکھ لیں نردیسانگ جامیتی میں آپ کو مل جائے اگلا کیس دی گئی آکرتی میں ABC سروانگ سمیں ACD کے درسائی کی یہ اگلی دی گئی آکرتی میں یہ بھی مل جائے گا اس کے بعد ہے ایک کھلونا تریجہ جو 3.5 سنکو کے آکار کا ہے جو اسی تریجہ والے ارد گولے پر ادیار اوپی تھے کھلونے کا سمپور پرشتی چھتپل یہ آپ کو 11 پرسنولی نئی کتاب میں باری پرسنولی چھتپل والی اس میں مل جائے اس کے بعد یہ ہے اگلا کی سٹوس پائی کے پدوں میں گیاد کیجئے آپ کو تیروی پرسنولی جو آیتن والی پرسنولی ہے اس میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اگلا 35 نگروں کی ساکسرتہ در دست دی مات ساکسرتہ در جو گیاد کیجئے یہ آپ کو چھتوی پرسنولی جو اپنی سانکی کی ہے اس میں مل جائے گا اس کے بعد اگلا کیسے ای پی کا ایک پد مائنس 150 ہیں کیوں یہ آپ کو ساتھ پرسنولی جو سوری آنچ پرسنولی ہے اس میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ای پی پرسن 22 پدوں کا یوگ یاد کیجئے بھی آپ کو پانچ بھی پرسنولی میں مل جائے گا اس کے بعد ہے کہ کسی کار کے دو وائپر ہیں پرس پرس کبھی آچھا دیت نہیں ہوتے پرتک وائپر کی پتی کی لمبائی 25 سینٹی میڈر اور جو ہے آپ کی 11 پرس چھت پل والی اس کے بعد ورط کھنڈ کا چھت پل یا دس پرس پرس اپ سکتی ورط سے سم مل جائے گا اس کے بعد بندو ایک نردی سانگ یاد کیجئے جہاں بی ایک ورط کا ویاس جس کا کندر دو تین تتا بی نردی سانگ جو ہے ایک چار یہ آپ کو نردی سانگ جامیتی میں مل جائے گا اس کے بعد نم لے کی سو 225 یہ آپ چھو پرس سانگ کی میں مل جائے گا اگلا ہے کہ کسی ورط کے پریغت سمان تر چتر بج ہوتا ہے یہ آپ کو چھتی پرس پرس نگ مل ملے پیپر انہوں نے بنایا ہے اور بہت اچھا پیپر انہوں نے جو ہے بنایا ہے اور پیر یہ دیار تو اس کے بعد اگر کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے اس پیپر سے سمبھنی تا آپ ہمیں کومنٹ سسم میں کومنٹ کر شکتے ہم اس کا ریپل آپ کو ضرور کر گے اگر آپ چینل میں نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں